دوستوں کے آپ جانتے ہیں کہ ڈوریمون کارٹون کے مین کریکٹر نوبیتا کے پیچھے ایک درد بھری ریال لائف سٹوری بھی ہے جی ہاں نوبیتا جپان میں رہنے والے ایک ایسے لڑکے کا نام ہے جسے سیزو فرنیا نام کی ایک بیماری تھی جس میں انسان کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور اس بیماری میں انسان اپنی ایمیجینیشنز کو ہی ریال ماننے لگتا ہے نوبیتا کارٹون کی طرح ہی یہ ریال لائف کا نوبیتا بھی پڑھنے کھیلنے میں کمزور اور آلسی تھا جس کے کارن اس کی عمر کے بچے اسے اکثر پریشان کرتے تھے نوبیتا اکثر اکیلا ہی رہتا تھا اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اس نے اپنی کلپ نامیں ڈورے نام کے ویکتی کا ایک کالپنک کریکٹر بنا لیا جو اس کے ساتھ کھیلتا اس کی ہر کام میں اس کی مدد کرتا اور ایسا سات سال تک چلتا رہا سولہ سال کی عمر میں میڈیکل کاؤنسلنگ کے دوران ڈاکٹرز نے اسے یہ یقین دلایا کہ ڈورے مون ماتروس کی ایک کلپنا ہے نوبیتا کو اس سچائی سے ایک بڑا جھٹکہ لگا وہ پھر سے اکیلا ہو گیا اور ڈپریشن میں خود کو گھولی مار لی